اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمتا وہبیہا وبعلہا وبنیہا وصر المستودع فیہا بعدد ما احاطبہ علمه سلام علیکم کیسے آسکتو؟ انشاءاللہ کی خیریت سے ہوں گے آج ہم قرآن کلاس کے لئے کیا ہے؟ تنمیم کا لیسن تنمیم کیسے کہتے ہیں؟ تنمیم کہتے ہیں دو زبر دو زیر یا دو پیش کو آپ زبر زیر اور پیش کے بارے میں تو جانتے ہیں کیا ہے؟ علف کے اوپر اگر اس طرح کا سائن ہو علف زبر آ کیونکہ یہ زبر ہے علف کے نیچے ہے تو علف زیر ہی اور اگر علف کے اوپر ہو تو علف پیش او ٹھیک ہے یہ تو آپ پڑھتے ہیں اب ہم تو نیو رسن پڑھیں ہوں ہے تنمیم اوپر رسن یعنی تنمیم ہیں کیا؟ دو زبر دو زیر یا دو پیش اور جب بھی کسی حرف پر تنمیم یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش ہاں تو اس میں نون نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو کس کی عوال نکالنے ہوں گے؟ نون کی اچھیک ہے؟ علف اور اس کے بعد با سب سے پہلے ماں ہی دو زبر کریں گے اچھیک ہے؟ تنمیم میں ہم سب سے پہلے کونسا کرنے والے؟ دو زبر کریں گے تو اگر یہ با ہے اور با کے اوپر دو زبر ہوں تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہاں کو کوئی نون نظر آ رہے کیا با کے ساتھ کوئی نون ہے؟ با کے ساتھ کوئی نون نہیں ہے صرف کیا ہے؟ یہ دو زبر ہیں تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ با دو زبر بن ٹھیک ہے؟ یہاں پر کوئی نون نہیں ہے لیکن اس کے بابا جود ہم نون کی آواز نکال کے پڑھیں گے با دو زبر بن با کے بعد ہر کیاہد ہے کونسا ہے؟ تا با تا تا دو زبر تن اور یہ کیا ہے؟ تا تا دو زبر سن جین دو زبر جن حا دو زبر حن حن خو دو زبر خن خن دا دو زبر دن دن پھر دا دو زبر دن را دو زبر کیسے پڑھیں گے؟ یہ را ہے نا دو زبر کے سام رن تیمین کے ساتھ یعنی دو زبر کے ساتھ رن پھر زا ہے زا دو زبر زن پھر ہے سین سین دو زبر سن شین دو زبر شن سوات دو زبر سن زا دو زبر زن پا دو زبر پن زا دو زبر زن عین دو زبر قن غین دو زبر غین دو زبر کیا ہوگا؟ غن شاباش فا دو زبر فن قاف دو زبر قن قاب دو زبر قن لام دو زبر لن مین دو زبر من نون دو زبر کیا ہوگا؟ نن ٹھیک ہے تو نون کی آواز اور تحمیل میں بھی ایک نون چھپا ہے نا نون دو زبر نن واو دو زبر ون ہا دو زبر ہن اچھا حمزہ یاد رہا آپ کو میں نے حمزہ کے پارے میں کیا بتایا تھا کہ حمزہ کی آواز کیسے ہوتی ہے آ ہمزہ دو زبر کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا حمزہ دو زبر ان اس کی آواز ایسا ہے جیسے الیف کی آواز ہے ٹھیک ہے حمزہ دو زبر ان اور لاسٹ حرف ہمارے پاس ہے یا اور اس پر دو زبر ہو تو کیسے پڑھا جائے گا یا دو زبر ین لاسٹ لیٹر کیا ہے ہمارے پاس یا دو زبر ین ٹھیک ہے لاسٹ کے لیٹرز جو ہے وہ زابہ کی آ نیچے ہو گئے ہیں اپنی کب کو کلیر نہیں ہوگا میں یہاں کو لاسٹ کے دو لیٹرز جو ہے وہ الگ سے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ہا کے بعد ہم یہاں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لاسٹ کے کریں کر لیتے ہیں ہا دو زبر ہن پھر حمزہ کا حمزہ کی آوازہ لکھ کی ہے حمزہ دو زبر ان اور یا دو زبر ین چاواش اب ہم اسے ریپیٹ کریں گے اور آپ میرے بات میں سے پڑھوں گی آپ میرے بات ریپیٹ کریں ایلیف بادو زبر بن تادو زبر تن سادو زبر سن ح جینو زبر جن حادو زبر حن شباش قادو زبر خن دادو زبر دن دادو زبر ذن رابدو زبر رن زادو زبر زن چابر سیدو زبر سن شیدو زبر شن طادو زبر خن ضادو زبر غن طادو زبر قن ضادو زبر ذن عین دو زبر عین عین دو زبر کیا ہے عن غین دو زبر غن شباش یہ دو زبر ہے نا تن بھی اس کی آواز میں نوم کی آواز آتی ہے غین دو زبر غن پا دو زبر فن قاف دو زبر قن قاف دو زبر کن لان دو زبر لن مین دو زبر من نو دو زبر نن غن 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 حمزہ دو زبر آن یاد ہے نا اپو اس میں الگ کی آواز ہے یا دو زبر ین لاست لیتر کیا ہے یا دو زبر ین شباش تو آج کے لیتر میں لیسن میں ہماری کیا سیکھا ہم نے سیکھا تنویم کو کیسے پڑھ گیا ہم تنویم میں سے بھی آج ہم نے کون سا حرف کے ساتھ کون سا بازہ تنویم لگایا دو زبر ٹھیک ہے سب کے ساتھ دو زبر لپا کے پڑھنا سیکھا اب نیکس لیسن میں ہم کریں گے نیکس تنویم اور وہ ہمارے پاس ہے زیر یعنی دو زیر اگر ہر ہو غروف کے نیچے آئیں تو انہیں کیسے پڑھ جائے گا ہم سیکھیں گے نیکس لیسن میں تب تک کے لیمنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ